بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہم دوستو آپ زندگی کے بہاروں کو انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ اپ سیویل پروسیجر کا آرڈر نمبر سات اور یہ ڈیل کرتا ہے پلینٹ کو تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل ہے پلیٹ فار جیسٹس کانڈلی اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری حسن افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بل آئیکن جب اگرے گا تو اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت پل ملتی رہے گی تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ آرڈر سیون جو ہے یہ سی پی سی کا جو پلینٹ کو ڈیل کرتا ہے اس کے ٹوٹل چھبیس رول ہیں تو دوستو جیسے میں نے اپنی کسی گزارشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو آرڈر ساتھ ہے پلینٹ کا یہ ٹوٹلی پلینٹیف کو سپورٹ کرتا ہے اور پلینٹیف کو کہتا ہے کہ بھائی جب آپ عدالت کے اندر آؤ اپنا دعوان لے کر آتی ہیں تو اس میں آپ نے یہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں جو آرڈر سیون کے اندر دی گئی ہیں آپ نے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے دعوے کو تیار کرنا ہے اپنے پلینٹ کو تیار کرنا ہے تو دوستو آجاتے ہیں اب رول ون پہ اب آرڈر سیون رول ون کیا کہتا ہے آرڈر سیون رول ون یہ کہتا ہے کہ پارٹیکلر ٹو بی کنٹینڈ ان پلینٹ کہ جو پارٹیکلر جو پلینٹ کے اندر دیے جائیں گے وہ کون کون سے ہوں گے اس میں انہوں نے ایک کہا ہے جی کہ عدالت کا نام جہاں آپ نے دعوے دائر کرنا ہے دوسرا مدعی کا نام بلدیت پتہ قوم یہ لکھنا ہے اس کے بعد مدعی کا نام اس کی ولدیت اس کا قوم اس کا پتہ اڈریس اچھا چوتھی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جہاں کوئی مدالعہ نبالو ہو یا پاگل ہو تو اس کے بابت آپ نے اپنے پلینٹ کے اندر وزاعت کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کاؤز آف ایکشن کی وزاعت کرنی ہے کہ وہ کب پیدا ہوئی کیسے پیدا ہوئی اس کے بعد آپ نے جو فیکٹ ان ایشو ہے اور دیگر جو ہیں جس میں عدالت کا اختیار اسمات ہے یا نہیں ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ جو ریلیف عدالت سے مانگ رہے ہیں اس کو آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد اگر پلینٹیو نے کسی جگہ اپنی ریلیف کا کوئی حصہ چھوڑا ہے یا کچھ سیٹ آف ہے تو اس کا ذکر اس نے اپنے پلینٹ کے اندر کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے عدالت کا جو اختیار اسمات ہے اس کی پیکورنی جیوزیکشن ہے یا اس کی جو ٹیٹوریل جیوزیکشن ہے اس کو بتانا ہے اور ساتھ میں کورپیس کا بھی بتانا ہے کس کے اوپر جسمہ ہوگی اور کتنی ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول ٹو رول ٹو کیا کہتا ہے رول ٹو کہتا ہے ان منی سوٹ ان منی سوٹ کے اندر یہ ہے کہ جب آپ عدالت کے اندر آتے ہیں اور کوئی ریکاوری سوٹ کرتے ہیں تو آپ نے جو ریکاوری سوٹ کرنا ہے تو اس کے اندر آپ نے جو اماؤنٹ کلیم کرنی ہے ایک تو آپ نے اس کو ہنسوں میں لکھنا ہے اور ایک اس کو الفاظ میں لکھنا ہے اور اگر آپ نے اس کے اندر ریکاوری سوٹ کے اندر یا منی سوٹ کے اندر کوئی مینز پرافٹ کا ذکر کیا ہے یا کسی ایریے رابتی لینڈ کا ذکر کیا ہے یا کوئی بھی دیگر آپ نے کوئی پرافٹ ذکر کیا ہے تو آپ نے ان کا اگلہ کسی ذکر کرنا ہے اور ساتھ تقریباً اماؤنٹ لکھ دینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول ٹری رود تھی میں یہ ہے کہ جہاں جائدات غیر منقولہ ہو یا کاز افیکشن اس کے اوپر ہو تو ارضی دعوی کے اندر آپ نے اس موبل پروپرٹی کا آپ نے حدودربہ لکھنا ہے اگر اس کی کوئی نشاندے لگی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے دعوی کے اندر اس موبل پروپرٹی کا حدودربہ لکھنا ہے اور لیکن جہاں حدودربہ مثال کے طور پر پروپرٹی کا کوئی نمبر ہے کوئی مکان نمبر ہے کوئی بلڈنگ کا نمبر ہے یا زمین کا کوئی خسرہ نمبر ہے تو پھر آپ نے وہ خسرہ نمبر یا مکان نمبر اپنے پلینٹ کے اندر منشن کر رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول فور رول فور کہتا ہے اگر کوئی پلینٹیپ جو ہے کوئی مقدمہ عدالت کے اندر لے کر آتا ہے جس میں اس کی حصیت ریپریزنٹیٹیو کیا ہے تو اس نے پھر وہ اس نے عدالت کے اندر جو پلینٹ دائر کرے گا اس کے اندر اس نے اپنی ایک تو اپنا مفاد اس نے بیان کرنا ہے اور دوسری چیز ہے کہ اس نے اپنی حصیت کو عدالت کے اندر ڈیکلئے کرنا ہے کہ وہ کس حصیت کے اندر یہ نمائندہ سوٹ لے کر آ رہا ہے اور نہ صرف اس نے اپنا مفاد جو ہے وہ لکھنا ہے اور یہ بھی لکھنا ہے کہ وہ اس مقدمے میں بحثیت ریپریزنٹیٹیو کیوں پیش ہو رہا ہے اور وہ کیوں کر پیش ہو رہا ہے جیسے اچھا تو اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو اپنا رول فائیب دیفینڈنٹس انٹرسٹ اینڈ لائیبیلٹی ٹو بی شون یہ رول فائیب ڈیل کرتا ہے ہم مسال کے طور پر جب آپ عدالت کے اندر کوئی ایسا دعوالے کر آتی ہیں جس کے اندر کوئی معاہدہ ہوا ہے اور معاہدے کے اندر کوئی آپ کے اور آپ کے جو فریق دوئیم ہے ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے اور معاہدے کے اندر آپ نے کوئی لائیبیلٹیز تیہ کی ہیں کوئی حقوق کو فرائز تیہ کی ہیں اگر آپ کا جو دوسرا فریق ہے وہ اگر وہ لائیبیلٹیز پوری نہیں کرتا تو آپ عدالت کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے ان لائیبیلٹیز کو مختصرا اپنے پلینڈ کے اندر آپ نے لکھنا ہے اور ساتھ یہ بھی لکھنا ہے کہ اس مقدمے کے اندر اس ڈیفینڈنٹ کا بھی انٹرسٹ ہے اور اس میں اس کے اوپر یہ لائیبیلٹی امپود ہوتی ہیں جو وہ ناکام ادا کرنے میں ناکام رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے وہ لکھنی ہے کہ کیسے اس کی لائیبیلٹی پوری نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سیکس رول سیکس رول سیکس میں کیا کہا ہے یہ ڈیل کرتا ہے گراؤنز آف ایکزمشن پرام لیمیٹیشن دا مسال کی طور پر یہ اس میں یہ چھے جو ہے رول چھے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی دعویٰ میاد گزرنے کے بعد یہ آفٹر دی پیریٹ آفٹر دی ایکسپاریشن آف لیمیٹیشن اگر عدالت کے اندر لے کر آتی ہیں تو پھر آپ نے اپنے مقدمے کے اندر اپنے پلینٹ کے اندر اس چیز کو وضع طور پر لکھنا ہے کہ آپ یہ لیمیٹیشن کی کس اگزمشن کے اندر آتی ہیں اور اور کس اور جو درخواست آپ نے دی ہے وہ کس استثناء کے تحت آتی ہے یعنی کہ آپ نے جو لیمیٹیشن کے اندر جو اگزمشن سیکیئر کرنی ہے تو اس اگزمشن کا آپ نے اپنے پلینٹ کے اندر حوالہ دینا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سیون آہ آڈر سیون اور رول سیون رول سیون میں ہے جی کہ ریلیف تو بی سپیسیفکلی سٹیٹڈ یہ اس کو ڈیل کرتا ہے یعنی کہ جب آپ دعوید آئے کرتے ہیں یا اپنا پلینٹ تحریر کرتے ہیں تو آپ نے جو عدالت سے ریلیف مانگنا ہے تو وہ آپ نے سپیسیفکلی مانگنا ہے اور جتنا بھی مانگنا ہے وہ سپیسیفکلی مانگنا ہے اور خاص طور پر اس ریلیف کا ذکر کرنا ہے جو آپ کی کاز آفیکشن کے اوپر ہے اور آپ نے کوئی اپنا عام یا خاص ریلیف ایسا نہیں مانگنا جو آپ کے مانگنی کے بغیر بھی عدالت دے سکتی ہو تو وہ آپ کو اس میں مانگنی کے ضرورت نہیں ہے وہ عدالتیں خود ہی دے دیتی ہیں اور اگر مثال کے طور پر آپ پلینٹ کے اندر کو ایسا ریلیف جو ضروری ہو اور وہ آپ مانگ نہیں سکتے رہ جاتی ہیں تو پھر آپ بعد میں عدالت سے درخواست دیتی ہیں کہ جناب مجھے اس میں یہ ریلیف بھی حاصل ہے قانونا تو عدالت دیکھتی ہے کہ اگر آپ درخواست میرٹ پہ ہے تو آپ کا وہ جو ریلیف آپ سے رہ گیا ہو والتی سے یا کسی وجہ سے تو عدالت پھر وہ ریلیف بھی آپ کا ممنشن کر کے آپ کو ریلیف دے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ایڈ رول ایڈ میں بھی ریلیف کی بات کی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ ریلیف فاؤنڈ ان سیپریٹ گراؤن کہ آپ نے اگر اپنے مثال کے طور پر پلینٹ نے اگر عدالت کے اندر جو وہ پلینٹ لے کر آتا ہے اور وہ لکھ رہا ہے اور جو وہ اپنے دعوے کے اندر ریلیف مانگ رہا ہے اور اور وہ کوئی ایسی کوئی نئی کال آف ایکشن پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے بھی وہ کاز افیکشن ہے ہر کاز افیکشن کا الگ الگ اس نے ریلیف مانگنا ہے اور اس بات کی اس کو اجازت ہے مطلب اس میں اس میں رول ایڈ میں نے یہ کہا کہ جتنی آپ کی کاز افیکشن ہے اتنے آپ کو ریلیف مل سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آ جاتا ہے رول نائن پروسیجر آف امننگ پلینٹ اس میں یہ ہے کہ پروسیجر آف ایڈمیٹنگ پلینٹ کہ آپ کا پلینٹ یا آپ کا جو دعویہ ہے وہ عدالت کے اندر کیسی ایڈمیٹ ہوگا تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جب اپنا پلینٹ عدالت کے اندر دائر کرنے جائیں گے تو آپ نے اپنے پلینٹ کے ساتھ سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے انڈکس لگانا ہے انڈکس کے اوپر آپ نے وہ تمام دستاویزات کو منشن کرنا ہے جو آپ نے اپنے دعویہ کے ساتھ لگائی ہیں یا پھر آپ مستقبل میں یا دوران شادت جن کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ساری کے ساری آپ نے اپنے انڈکس کے اندر منشن کرنی ہے اور جو بعض وقت آپ نے اگر کسی ڈاکومنٹ کو انڈکس کے اندر منشن نہ کیا تو پھر امار میں آپ کو اجازت نہیں ملے گی تا وقت کہ آپ کو سالٹ پروف عدالت کے سامنے پیش نہ کرنے اس کے بعد دوسری چیز جو انہیں نے کیا ہے کہ وہ آپ نے دعویہ دعویہ اوریجنل دعویہ جو ہے وہ پلینٹ جو ہے آپ نے اوریجنل عدالت کو پیش کرنا ہے اور اس کے ساتھ اتنی کافی لگانی ہے کہ جتنے آپ نے اپنے دعویہ کے اندر ڈیفینڈنٹ کو منشن کیا ہے اور اس نے اتنی ہی تعداد کے اندر آپ نے اس کے ساتھ سمن پھام بھی لگانی ہے اور جو خرچہ اگر عدالت آپ کو کہتی ہے تو وہ بھی آپ کو عدالت کے اندر جمع کرانا پڑے گا اور اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے کنسائس سٹیٹمنٹ مثال کی طور پر اگر عدالت آپ کو کہتی ہے کہ اپنے پلینٹ کے ساتھ کنسائس سٹیٹمنٹ بھی لگائیں جو ہم اپنے مختلف ڈیفینڈنٹ کو بھیج سکیں تو پھر آپ کنسائس سٹیٹمنٹ بھی لگائیں گے اگر عدالت آپ کو کہتی ہے کہ اس کنسائس سٹیٹمنٹ کو مزید کنسائس کرو تو پھر آپ اس کو مزید کنسائس کر کہ مختصر اگر جامع انداز کے اندر وہ عدالت کے اندر دیں گے تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ ہر ڈیفینڈنٹ کو بھیج سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹین رول ٹین ہے آرڈر سیون کا ریٹرن آف پلینٹ اب ریٹرن پلینٹ کب ہوتا ہے اس کے لیے کہ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ عدالت مقدمے کی کسی بھی سطح پر ایٹ اینی سٹیج آف تی سوٹ وہ پلینٹ کو ریٹرن کر سکتی ہے وہ اچھا تو پلینٹ کب ریٹرن ہوتا ہے جب آپ نے اپنا دعویٰ کسی غلط عدالت کے اندر کسی غیر مجاز عدالت کے اندر آپ نے فائر کر دیا تو پھر عدالت جو ہے اس کو واپس کرنے کا اختیار رکھتی ہے لیکن جب وہ واپس کرے گی تو اس کی اوپر عدالت کے لیے لازم ہے کہ وہ تین چیزوں کا خیال لگے تین چیزیں اس نے اس مثل کے اوپر منشن کرنی ہے پہلی چیز ڈیٹ آف پریزنٹیشن آپ نے کس دن وہ پلینٹ فائل کیا اور ڈیٹ آف ریٹرن بھی اس کے اوپر رکھے گی اور واپسی کی وجوہات ریٹرن کی جو وجوہات ہیں وہ مختصرا اس فائل کے اندر اس مثل کے اندر وہ منشن کرے گی اور پھر واپس کر دے گی اس کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرڈر سیون رول الیون یہ ہے ریجیکشن آف پلینٹ یعنی مقدمات کا خارج کرنا اب مقدمات کیسے خارج ہوتی ہیں اس میں پہلے وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پلینٹ کے اندر کوئی کاز آف ایکشن نہ ہو تو مقدمہ خارج ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب مدہی نے اپنے دعوے کے اندر جو ریلیف کلیم کیا ہے وہ انڈر ویلیو ہے اور عدالت نے اس کو حکم صادر کیا ہے کہ بھائی آپ اس کو پروپرلی ویلیو کرو اور اس تاریخ تک اس کو کرو اور عدالت کے اندر یہ بتاؤ اگر وہ بندہ ناکام رہتا ہے تو عدالت اس کا کیس خارج کر سکتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جب سبجیکٹ میٹر جو ہے یا ویلیو آپ کی سوٹ جو ہے وہ پروپرلی ڈیٹرنمنٹ کی گئی ہے لیکن ان کو انسفیشنٹ سٹام پیپر کے اوپر اس کو تحریر کیا گیا ہے تو پھر عدالت ان کو حکم صادر کرتی ہے کہ جو آپ کی ریمیننگ اماؤنٹ آپ کی کوٹ پیس ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروائیں اس تاریخ تک اگر اس تاریخ تک پلینٹیو جو ہے وہ ریمیننگ جو انسفیشنٹ کوٹ پیس ہوتی ہے وہ جمع کروا دیتا ہے تو ویلنگون عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس کے سوٹ کو خارج کر دیں اس کے پلینٹ کو خارج کر دیں اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے جس کی بنا کے اوپر یہ پلینٹ کو ریجٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دعویٰ کے مندرجازات یا اندرات یا آپ نے جو ٹیٹیل لکھی ہے اس سے عدالت اس بات پہ پہنچے کہ یہ کسی دیگر قانون کی وجہ سے بارڈ ہے یعنی کہ کسی ہٹ بائی اینی ایڈر لاغ بارڈ بائی اینی لاغ تو عدالت آپ کے مقدمے کو آپ کے پلینٹ کو خارج کر سکتی ہے آپ کے پلینٹ کو خارج کر دیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول ٹویلڈ رول ٹویلڈ یہ کہتا ہے جی پروسیجن آن ریجیکشن آف پلینٹ اس میں انہوں نے پروسیجر کی بات کی ہے کہ عدالت مقدمے کو ریجیکٹ کیسے کریں گی تو رول بارہ یہ کہتا ہے کہ عدالت مقدمہ جب کسی کو ریجیکٹ کرے گی اپنا آڈر سیون گول الیون کے تحت تو اس کے اندر وہ تحریر کرے گی وہ جوہات کو جس کے تحت اس نے اس پلینٹ کو خارج کی ہے تیرہ میں اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول تیرہ رول تیرہ میں ہے پریزنٹیشن آف پلینٹ پریزنٹیشن آف فریش پلینٹ مطلب اس میں یہ ہے کہ ماز دعوے کا جو اخراج ہوتا ہے وہ سوٹ کا پری کلوڈ نہیں ہوتا مطلب کہ آپ کو جو بینائی دعویٰ ہے جو آپ کی جو بون آف کنٹینشن ہے جو آپ کے رائٹ کا قویسچن ہے اس رائٹ کو جو ہے انہوں نے عدالت نے ڈیسپیش نہیں کیا آپ کا اگر پلینٹ خارج ہو گیا ہے کسی بینائی پر کوٹفیز کی بینائی پر یا انسافیشنٹ تھی یا زیادہ تھی یا آپ کا کسی دیگر لاکھے بعد ہیٹ ہو گیا یا پھر آپ نے اس کے اندر پر کاز افیکشن نہیں تھی تو آپ کا پلینٹ خارج ہوئے آپ کا سوٹ خارج نہیں ہوا سوٹ ڈیسنیس نہیں ہوا آپ دوبارہ فریش پلینٹ لا سکتے ہیں یہ آرڈر سیون رول تھرٹین کے تیر اس کے بعد آ جاتا ہے آرڈر سیون رول رول فورٹین اچھا پروڈکشن آف ڈاکومنٹ آنوچ پلینٹف سوز اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چودہ نمبر میں یہ کہا گیا ہے کہ جب مدھئی عدالت کے اندر پلینٹ داخل کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جب فسٹ ہیرنگ فسٹ ڈیٹ آف ہیرنگ کے اندر جب اس نے عدالت کے اندر اپنا پلینٹ پیش کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اریجنل ڈاکومنٹ عدالت کی مہینے کے لئے پیش کرے اگر وہ عدالت کے اندر پیش کرتا ہے تو عدالت ان کو دیکھتی ہے اور اگر وہ اپنے دعوے کے ساتھ کافٹیاں لگاتا ہے تو بھی ٹھیک اور اریجنل کو واپس کر دیں جائیں گے اور اس کے کافٹیاں جو ہیں وہ عدالت میں اس کے دعوے کے ساتھ منسلک کر دی جائیں گی اور اگر فار ایزمپل کوئی ڈاکومنٹ ایسا ہے جس کے اوپر پلینٹیو جو ہے وہ ریلائے کرنا ہے لیکن اس کے قبضہ میں نہیں ہے تو اس شخص کو ضروری ہے کہ وہ اس کا جو ذکر ہے اپنے انڈیکس کے اندر کرے گا تو جو رول لائن کیتا ہے جو انڈیکس لگائے گا اس کے اندر ذکر کرے گا اور اپنے پلینٹ کے اندر اس کا ذکر کرے گا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر میں ریلائے کر رہا ہوں یہ میری پوزیشن میں نہیں ہے یہ ڈیفینڈنٹ یا کسی اور پوزیشن کے اندر ہے اس کا وہ ذکر کرے گا اس کے بعد آ جاتا ہے یہ رول فیفٹین رول فیفٹین کہتا ہے ایک تو یہ چیز ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ جب رول پندرہ کے تحت وہ مدہی جو ہے اپنے پلینٹ کے اندر اس ڈاکومنٹ کے بارے میں ایک مختصر سا بیان لے کر کسی کاؤس کے اوپر اس کو ویریفائی کر کے وہ عدالت کے اندر جمع کروائے گا اپنے پلینٹ کے ساتھ اور اس میں وہ اب یہ کہے گا کہ یہ ڈاکومنٹ جو میں جس کے اوپر لائے کرنا ہوں یہ میرے پاس نہیں ہے یا میرے پوزیشن میں نہیں ہے یا میرے قبضے میں نہیں ہے یا میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر وہ عدالت کے نوٹس کے اندر لائے گا اور اس کو تحریرن عدالت کے اندر نوٹس کے اندر لائے گا اور اس تحریر کو اپنے پلینٹ کے ساتھ انتنی کرے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رول سکسٹین رول سکسٹین میں پلینٹر کے لئے یہ بھی لازم قرار دیا گیا ہے کہ سوٹس آن لاسٹ نیگوشیابل انسٹرمنٹ اس میں رول سکسٹین میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نیگوشیابل انسٹرمنٹ ہوتے ہیں یا دستاوید قابل بیو شرع جو مدعی کے اس کے اندر ہوتی ہیں اگر وہ گم ہو جاتی ہیں یا وہ ضائع ہو جاتی ہیں لیکن ان کی فوٹو کپی اگر اس کے پاس موجود ہے اور وہ ان کی بنیاد کیوں پر عدالت کے اندر آ کے پلینٹ دائے کرتا ہے اگر وہ عدالت کو بائی حلق اگر یا کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیتا ہے اور یہ اتمنان دلا دیتا ہے کہ اس کے پاس ارجنل ڈاکومنٹ ہے وہ ضائع ہو چکے ہیں یا گم ہو چکے ہیں یا وہ مل نہیں سکتی تو عدالت اگر وہ اس کے اوپر جیسٹیفائی ہو سکتی ہے اگر وہ اتمنان حاصل ہو جاتا ہے تو عدالت اس کے حق میں ان گمشدار ڈاکومنٹ کی بنیاد کے اوپر وہ ڈگری سادر کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سیونٹین اب یہ آرڈر سیون رول سیونٹین کیا کہتا ہے پروڈکشن آف شاپ بک اب یہ پروڈکشن آف شاپ بک کیا ہے مسال کے طور پر آپ نے عدالت کے اندر کوئی ایسا دعویٰ لے کر آتی ہیں جو کسی مسال کے طور پر تجارتی نین نین کا ہے یا جس سے ملتا جلتا ہے جہاں مدہی جو ہے کسی ایسی بک کی اوپر وہ ریلائے کر رہا ہے جو دکانوں کے اندر استعمال ہوتی ہے جیسے مسال کے طور پر یہ لیڈرز ہوتی ہیں بکس ہوتی ہیں یہ کھاتے ہوتے ہیں مختلف دکانداروں کے پاس ہوتے ہیں فیکری والوں کے پاس ہوتے ہیں ڈسٹیبیوٹر کے پاس ہوتے ہیں جس میں وہ وہ اپنے جو جن کو مال دیتے ہیں ہodsیل اپنے ریٹیلر کو تو وہ ریٹیلر بھی اپنے پاس کھاتا رکھتا ہے ہodsیلر بھی اپنے پاس کھاتا رکھتا ہے ڈسپیوٹر پر اپنے پاس کھاتا رکھتا ہے اگر ان کے پاس کچھ تلازہ پیش آ جاتا ہے تو پھر وہ ان ڈاکومنٹس کو اس کتاب کو وہ اپنا وہ کر کے بنیاد بنا کر اگر کوئی پلینٹ پیش کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اندقیت فسٹ جس دن وہ پلینٹ عدالت کے اندر لائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھاتے یا کتابیں جو ہیں وہ عدالت کے اندر لے آئے اور عدالت نے جو اس مقصد کے لئے بندہ متعین کر رکھا ہے وہ ان سب کاؤزات کو دیکھے گا اور اس کی فوٹوکاپی کے اوپر مارک کرتا جائے گا کہے گا کہ یہ اس کو مارک اے مارک بی مارک سی مارک اور یا جو بھی اس کو نمبر دے گا اس کی دے دے گا اور اس کو بعد از ملازہ وہ عدالت میں جو بندہ متعین کیا ہوا ہے یا عدالت خود خود کو دے کر اور جو خاتش آتے ہوتے ہوتے ہوں وہ سارے اس کو واپس کر دی جائیں گے اور جو فوٹوکاپی اس نے مارک کروا کے لگائی ہوتی ہے اس کے اوپر کے کیس آگے پریسیڈ آن ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول ایٹیم رول ایٹیم میں ہے ان ایڈمیزبیلٹی آف داکومنٹ ناٹ پرڈیوس ون پلینٹیف فائر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دستویز جس کی بنیاد پر دعوی دار کیا جا رہا ہے جس کا ذکر دعوی موجود ہے اور اس اور اس کی جو لسٹ ہے یا انڈیکس جس کے اندر اس داکومنٹ کا ذکر بھی کیا گیا ہے اگر وہ آہ ڈاکومنٹ بوقت شہادت عدالت کے اندر پیشنیاں کے نہیں کیا جاتا تو وہ بعد میں اس کو عدالت اجازت نہیں دے گی تاوقع کہ وہ بندہ عدالت سے اجازت حاصل کر نہیں لیتا کوئی ٹھوس ریزن دے کر اور کوئی ایسی دلیل دے کر تو اس کے بعد دوسری بات یہ کہ گئی ہے کہ جو ڈاکومنٹس دورانے اپنا پلینٹیف جو ہے جو ڈاکومنٹ اس نے اپنے پلینٹ کے ساتھ نہیں لگائے اور اس نے جب ڈیفینڈنٹ نے جو جواب دعوا دیا ہے یا اس نے اپنے جو انڈیکس لگایا ہے تو اس کے اندر کسی ایسی چیز کی بات کر دی ہے کسی ایسی ڈاکومنٹ کی بات کر دیا ہے جس کا ذکر پلینٹیف اپنے پلینٹ کے اندر نہ کر سکا یا پلینٹ کے ساتھ جو انڈیکس لگایا ہے اس کے اندر نہ کر سکا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کراس ایگزامینیشن کے دوران جب اس کی اوپر کراس ہوگا تو کراس کے درمیان ان کاغذات کو پھر وہ ایگزیبیٹ کروائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رون نائنٹین رون نائنٹین جی ہے ایڈریس ٹو بی فائر دیت پلینٹ اب یہ ہے کہ جب بھی مدعی یا پلینٹیف اپنا پلینٹ عدالت کے اندر پیش کرے گا تو اپنے پلینٹ کے ساتھ اس نے اپنے درست پتے اپنا درست پتہ جہاں وہ ریاش پذیر ہے وہ جہاں وہ آسانی سے مل سکتا ہے جہاں اس کی تعمیر آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو وہ اس نے اپنے پلینٹ کے ساتھ لگانے ہیں اور بعد میں شامل ہونے والے جو پلینٹیف ہیں اسی پلینٹ کے اندر اگر شامل ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ان لوگوں کے پتے وہ لگائے گا نام پتہ والدیت پارٹیکلر وہ سارے وہ ادھر لگا کے کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر وہ عدالت کے اندر پیش کرے گا تاکہ ایٹی ٹائم عدالت جب پلینٹیف کو کوئی نوٹس یا سامان یا کوئی اس طرح کے وہ اگنا اپنا اس کو بھولانا چاہے عدالت کے اندر تو اس کے اوپر اس کو کانٹریکٹ کیا جا سکے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹوینٹی رول ٹوینٹی میں یہ کہا گیا ہے کہ نیچر آف ایڈریس ٹو بی فائل یعنی کہ اس میں آپ نے نیچر آف ایڈریس ٹو بی فائل مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ قدرتی جو بندے کی ریاش گا ہے اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے اپنے پلینٹ کے اندر پلینٹیف کا اپنی ریاش کا ہم مثال اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پلینٹیف جس تو اس ادائے بھی اول تو اس عدالت کا پتہ دے جس کے اندر کیس لگا ہوا ہے اگر وہ اسی عدالت کے اندر جورسڈکشن اس زلے کی عدالت کی جورسڈکشن کے اندر یا اس سیشن ڈیوین کی زل جو ہے تو اس جورسڈکشن کا وہ پتہ دے گا وہ پلینٹیف وہ پتہ دے گا اگر وہ اس کے اندر ریاش پزیر ہے اگر وہ پلینٹیف کسی دوسری علاقے کے اندر کسی دوسری زلے کے اندر ریاش پزیر ہے تو پھر اس نے اپنا وہ جو پتہ جو دوسری زلے کا اندر ریاش پزیر ہے یا دوسری زلے کی جورسڈکشن کے اندر ہے تو پھر وہ پتہ دے گا جس کے اوپر اس کو پھر کوئی نوٹس کو سمان اڈریس کیا جا سکے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٢١١ اگر مثال کے طور پر پرینٹیپ اپنا درست پتہ داخل عدالت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کے پرینٹ کو خارج کر دیں تا وقت کہ وہ کوئی مناسب وجوہات عدالت کے اندر اپنے پتہ داخل نہ کرنے کی بتانی دیتا اس وقت تا وہ مقدمہ اگر خارج رہے گا اگر وہ عدالت کے اندر آتا ہے جی کہ میں وہ بتاتا ہے مناسب وجوہات بتاتا ہے جس سے عدالت سمجھتی ہے کہ there are sufficient reason to restore the suit تو عدالت جو ہے اس کے مقدمے کو restore کر دے گی اس کے بعد آ جاتی ہے رول ٢١١ رول ٢١١ کہتا ہے procedure when party not found at the place of address اگر مثال کے طور پر مدہی نے کوئی ایسا پتہ دیا عدالت کے اندر داخل کیا جو عدالت نے جس کرتے ہوئے اپنے پاس نوٹ کر لیا اگر عدالت کو اس کو کچھ سمن بھیجتی ہے کوئی notice بھیجتی ہے یا کوئی ایکٹ فلائی زیڈ جو بھی اس کو procedure کرنا چاہتی ہے اس کو عدالت بلانا چاہتی ہے وہ کرتی ہے تو جب بیل ایف موکے پر جاتا ہے تو وہ بندے کا address وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ نہ ہی کوئی بندہ ملتا ہے نہ کوئی family member ملتا ہے نہ کوئی agent اس کا ملتا ہے کوئی بھی نہیں ملتا تو پھر وہ جو بیل ایف کے لئے ضروری ہے کہ اس جو notice کو اس کے گھر کے جو صدر دروازہ ہے اس کے اوپر وہ اس کو اچھے سپان کر دے گا اور اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر مدال ہے تاریخ مقررہ پر حاضر عدالت نہ ہو تو دوبارہ وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے rule 23 rule 23 میں کہا گیا ہے کہ service of someone on pleader اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب جہاں کسی plaintiff نے اگر اپنا pleader hire کر لیا یا وکیل کے خدمات حاصل کر لی ہیں تو عدالت اگر مناسب سمجھے تو وہ وکیل موصوف جو plaintiff کا وکیل ہوتا ہے اس کو کوئی notice کوئی سمن یا کوئی بھی اطلاع دینے مقصود ہو تو پھر وہ اس کو وکیل کو بھی وہ notice بیچ سکتی ہے یا سمن بیچ سکتی ہے تو اس کے بعد جو وکیل کو notice ملے گا اس کے اوپر وہ دستخط کرے گا تو اس کو sufficient تعمل سمجھا جائے گا اس کے بعد آگے آ جاتا ہے rule 24 rule 24 میں یہ کہا گیا کہ change of address جب کوئی یہ freak جب اپنا پتہ تبدیل کرتا ہے یا plaintiff اپنا پتہ تبدیل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک application عدالت کے اندر move کرے گا اور اس کی اوپر اس کو verify کرے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ عدالت کے اندر جمع کروائے گا ساتھ اس کی ایک copy جمع کروائے گا تاکہ اس کی جو آپ کے درست پتے کی جو نقل ہے نقل اس درپاس کی جس کے اوپر آپ نے پتہ لکھا وہ نقل جو ہے وہ defendant کو بھی دے جا سکے اگر defendant موقع پر available نہیں ہے تو اس کو بدریہ post بھی وہ دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے rule 25 service by other modes مثال کی طور پر اگر plaintiff نے عدالت کے اندر کو ایسا پتہ داخل کروایا کہ جس کے اوپر وہ اس کی تعمیل ناممکن ہے تو عدالت اس کے لئے پھر جو other modes ہیں جو substitute service کے اندر آتی ہیں تو وہ اس کو اختیار کر سکتی ہے اس کو عدالت میں اندر بلانے کے لئے اس کے بعد آ جاتی ہے آخر میں rule 26 rule 26 deal کرتی ہے list of legal hairs کو اب ہر plaintiff کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی اپنا دعویٰ ڈالت کے اندر فائل کریں تو ایک فیرست وارسان مکمل فیرست وارسان جو ہے وہ اپنے پلانٹ کے ساتھ لتنی کرے گا اور اس کے اس ہی پلانٹ اس ہی فیرست کے ساتھ اس نے ایک اور چیز بھی منشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مدہی کے مرنے کے صورت میں ان وہ رسام میں سے ایک بندے کو وہ plaintiff جو ہے وہ select کر رہے گا کہ یہ بندے کو میری مرنے کے بعد اس بندے میں نومنیٹ کرتا ہوں کہ یہ بندہ میری جگہ پیروی مقدمہ کرے گا اور جو بھی عدالت حکم صادر کرے گی اس کے مطابق یہ ایک کرے گا اس کے بعد تیسری بات انہوں نے کی کہا یہ کہ مدہی جو ہے کسی بھی وقت یہ list up legal hairs جو ہے اس کو اس کے اندر ترمیم کر سکتا ہے اور نئی فیرست جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کر سکتا ہے اور نئی جب فیرست پیش کرے گا تو اس کے اندر بھی یہ mention کرے گا کہ اگر plaintiff یہ mention کرے گا کہ اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد یہ بندہ جو ہے x y z جو ہے یہ میں اس کو نومنیٹ کرتا ہوں اور میری عدم موجودگی کے اندر جب تک جب میں مر جاؤں گا یہ بندہ جو ہے یہ مقدمے کی پیروی کرے گا اس کے بعد آخری آخری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر نومنیٹ بندہ جو جو plaintiff کرتا ہے اگر وہ مار جاتا ہے اور جب بندہ نومنیٹ کرتا ہے تو اس کی verification عدالت کے لئے لازم ہوتی ہے اگر verification کے اوپر کسی نے objection کر دیا تو عدالت جو ہے مقدمے کے کاروائی کو stay کر دے گی چاہے وہ appeal ہے چاہے وہ ربین ہے یا جو بھی چیز ہے اس civil litigation کے اندر اس کو التوا میں رکھے گی تا وقت کی اس مندے کی correct verification نہ ہو جائے یا کوئی نئے آمنہ عدالت نومنیٹ نہ کر دے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو clear ہو گیا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں اور اس کو like بھی کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات جو کہنی چاہیے تھے نہ کہہ سکا اور جو نہ کہنی چاہیے تھے میں نے کہہ دی تو اس بات مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے اپنی نئی ویڈیو کے آنے تک اجازت چاہوں گا اللہ حافظ